دنیا میں کئی سارے پیسے والے لوگ ہیں ہی لاکھ اس کو صرف اپنا ہیر کٹ کروانے کے لیے ہو دیتا ہے تو دیکھتے ہیں کچھ ایسے چیزیں جو سلطان آف برونی کرتا ہے اپنے پیسوں کے ساتھ بتا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں سلطان آف برونی ورلڈ کا رچسٹ آدمی تھا اور آج کے دور میں اس کا ایسٹیمنٹڈ والیو ہے اٹھائیس بلین ڈالرز ایک بلین ڈالرز آج کے حساب سے انڈین روپیز میں سات سے آٹھ ہزار کروڑ روپے کے بیچ میں ہے سلطان آف برونی کا نام ہے حسنل بولکائی اور وہ اپنے دیش کا پرائن مینسٹر بھی ہے سونے سے بنی ہوئی رولز روائز گاڑی بتا جاتا ہے کہ سلطان کے پاس سب سے بڑا کلیکشن ہے ریر گاڑیوں کا اور اس میں کئی سارے گولڈ پلیٹڈ رولز روائز بھی ہے جو کافی وائرل ان کے پچھز ہوئے تھے یہ کسٹمیٹ لکشری کار سے جن کے ٹاپس اوپن ہے اور ان میں ایک امریلا بھی لگاو رہتا ہے بتا یہ بھی جاتا ہے کہ کار کمپلیٹلی گولڈ سونے میں گوٹڈ ہے اور اس کے ٹائر کے گرلز پر بھی سونے کے پلیٹس لگے ہوئے ہیں جب دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بچھکل حال میں ہیں کئی سو فراری سپورٹس کارز لگوں کی خواہش ہوتی ہے فراری کارز خریدنے کی اور یہ بتا جاتا ہے کہ سلطان کے پاس 600 رولز روائز ہے چار سو پچاس فراری کارز ہے اور تین سو اسی بینٹلی کے گاڑیاں ہیں اس کا کلیکشن بتا جاتا ہے کہ پانچ بلین یوئیز ڈالر سے زیادہ ہے اور یہ بھی حساب دالا جاتا ہے کہ اس کے سارے گاڑیوں کو ملا کر تقریباً سات ہزار وہیکلز اس کے پاس گراج میں رکھے ہوئے اور یہ بھی بتا جاتا ہے کہ رولز روائز کا آدھا پروڈکشن تو صرف یہ سلطان آف برونئی اور اس کے گھر والے خریدتے ہیں پرائیویٹ پلین جو سونے سے بنا ہوا ہے بتا یہ جاتا ہے کہ سلطان کے خود کے پرائیویٹ پلینز بہت زیادہ ہے اس کے پلین کا نام ہے اس کے اپنے بوئنگ 747-400 میں ہیں گولڈ پلیٹڈ ایکسیسریز جہاں پر کئی سارے چیزیں سونے میں ڈھپیوی ہیں ساتھی ساتھ انٹیریرز سائٹ کے ٹیبلز اور دیوار سب سونے کے بنے ہوئے اس کا حساب لگا جاتا ہے رفلی 400 ملین ڈالرز جو انڈین روپیز میں ہے کہ رفلی آپ حساب لگائیں گے قریب 3000 کروڑ روپے کا ہے اسٹانہ نارل ایمان پیلیس بتا جاتا ہے کہ اس کے اس گھر میں 1700 کمرے ہیں 2060 کے خریب ہمام ہے اور 5 سویمنگ پول ہے 110 گراج ہے اس کے پاس اپنے گاڑیوں کا رکھنے اور اس کے اپنے گھوڑوں کا سٹبل کے لیے سپیشل این کنڈیشنز سٹیبلز اس نے بنا ہے تاکہ اس کے گھوڑوں کو کبھی گرمی نہ ہو اب کچھ لگ کہیں گے کہ ان گھوڑوں کی زندگی ہمام انسانوں سے زیادہ بہتر ہے گینس بک آف ورلڈ ریکوڈز کے حساب سے بتا جاتا ہے کہ اسٹانہ نارل ایمان پیلیس فیلحال ورلڈ کا لاجس ریزیڈنشل پیلیس ہے جو دو لاکھ سکوئر میٹرز کے اوپر بنا گیا ہے اور یہ بتا جاتا ہے کہ 1984 میں جب اس کا کنسٹرکشن ہوا تھا تو اس پیریٹ کے حساب سے دیڑھ بلین یوئیس ڈالرز میں یہ بنا گیا تھا دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ بون رچ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ محنت کر کے پیسہ کما کر اپنا نام بناتے ہیں سٹیف سی بولن جنہوں نے 26 سال لگاتار رچ یعنی امیر لوگوں کا انٹرویو لیا ہے اور اس کتاب میں ورلڈ کلاس سے لے کر میڈر کلاس تک کی کمپیریزن کی گئی ہے اور اس کا مقصد ہے کہ آپ کو پیسے اور امیری کے بیچ میں فرخ ساف دکھائی دے تو سنیے اس بہتی زبردست بک سمری کو جس کا نام ہے اور یہ اویلیبل ہے limited video show platform جس کا نام ہے koko fm koko fm پر ہے اویلیبل ایک ہیج لائب addiction non-fictional content کا اور ان کی ریٹنگ 4.5 plus ہے koko fm آپ کو مدد کرے گا unlock carnet across a varied range of topics koko fm کے ذریعے آپ audiobook sun سکتے ہیں اپنی regional language میں کہیں بھی کبھی بھی اور یہ ہے made in india app koko fm آپ کو help کرے گا unlock carnet knowledge صرف rp199 instead of rp 399 اور خاص طور سے میری audience کے لیے کوکو ایف 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 کے پیلیس میں لاتا ہے ایک ہیر کٹ کے لیے وہ بیس ہزار یوئیز ڈالرز اس کو دیتا ہے کافی خسمت والا حجام اگر دیکھا گیا کیونکہ بیس ہزار یوئیز ڈالر انڈین روپیز کے حساب سے پندرہ سے سولہ لاکھ روپے ہوتا ہے تو آپ اپنے حساب سے کمنٹ کیجئے کہ ایسے لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کیا وہ ایک نشے میں آ کر ایسے خسم کے حرکت کرتے ہیں یا وہ ان کا اپنا پیسہ ہے جو کمائے ہیں جس کو جیسا چاہو اڑا سکتے ہیں اور ہم عام آدمی کو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے آپ اپنے حساب سے اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے نیچے تک انشاءاللہ ملاقات کرتا ہوں بہجل take care and اللہ حافظ make sure کوکو ایف ایم ڈاؤنڈڈ کیجئے لنک میں نے نیچے description میں دے دیا ہے میرا code md50 use کیجئے ابھی فائدہ موسیقی